السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سنٹر وائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں پرانے وقتوں کا ایک دلچسپ اور پرسرار قصہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک کسان احمد رہتا تھا اس کے ساتھ بیٹے تھے وہ روزانہ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگتا کہ اس کے ساتھوں بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہو دوسری طرف ایک اور گاؤں میں ایک کسان اکبر رہتا تھا اس کی ساتھ بیٹیاں تھیں وہ بھی ہر روز گاؤں کی مسجد میں نماز کے بعد دعا مانگتا تھا کہ اس کی ساتھوں بیٹیوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہو اس زمانے میں کمی رشتے ڈھونٹے تھے جس طرح کا گھر ہوتا اس کے لیے اسی طرح کے گھر کا رشتہ تلاش کرتے ایک روز کچھ کمی اکبر کے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ احمد کے ساتھ بیٹے ہیں اور وہ ساتھوں کو ایک ہی گھر میں بیانا چاہتا ہے ادھر اکبر کی بھی یہی تمنہ تھی چنانچہ باہمی رضا مندی سے دن مقرر کرنے کا مرحلہ تیہ ہوا جب بارات روانہ ہونے لگی تو فیصلہ ہوا کہ بڑا بھائی جس کا نام دم تھا گھر ہی میں رہے کیونکہ گھر کو خالی چھوڑنا کسی طور مناسب نہیں تھا باپ احمد نے سوچا کہ واپسی پر دم کی دھلن کو ساتھی لیتے آئیں گے اور ان کا نکاح یہیں پڑھوا لیں گے اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے راستے میں جہاں رات پڑ جاتی تمبو لگا لیتے بارات کو روانہ کرتے وقت دم نے کہا کہ ایک بات کا دھیان رکھنا جہاں جاتے ہوئے رات رہو وہاں آتے ہوئے رات نہ رہنا خوب دوم دھڑکے باجے گاجے کے ساتھ برات روانہ ہوئی جاتے ہوئے انہیں ایک فقیر کے بوھڑ کے درخت کے نیچے رات پڑی انہوں نے وہی رات گزاری صبح صویرے اٹھ کر پھر سفر کا آغاز گیا آخر اکبر کے گاؤں پہنچے چھے بیٹیوں کے وہی نکاح پڑھوا دیے گئے وہ چھے کی چھے اپنی ساتھویں اور بڑی بہن سے جس کا شوہر نہیں آیا تھا کہنے لگی یقیناً تیرے والا لولا لنگڑا کانا ہوگا اسی لیے نہیں آیا یہ سن کر وہ بولی جیسا بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا واپسی پر اتفاق ایسا ہوا کہ بارات جب دوبارہ اسی بوھڑ کے درخت کے نیچے پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی انہوں نے دم کی نصیحت کو بھولا دیا اور وہیں پر ڈیرہ ڈال لیا صبح صویرے ایک کمی اٹھا اور رفعہ حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کیا بوھڑ کے گرد لوہے کی چار دیواری بنی ہوئی تھی ایک ساتھی بولا کہیں جا کے پشاپ کر لو چار دیواری بنی ہوئی ہے آخر ایک جانب سے ایک فقیر کی آواز آئی کہ جس نے بھی رفعہ حاجت کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے اسے راستہ مل جائے گا یہ سن کر کمی نے دونوں بازو کھڑی کر دی اسے واقعی لوہے کی چار دیواری میں سے راستہ مل گیا وہ باہر نکلا تو لوہے کی چار دیواری پھر اپنی جگہ پر آ گئی فقیر نے پیچھے سے کمی کو آواز دی جب تک دم یہا نہ آئے گا لوہے کی چار دیواری نہیں ہٹ سکتی اور ساری بارات یہیں قید رہے گی کمی رفعہ حاجت کے بعد بھاگم بھاگ دم کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا دم اس سے کہنے لگا میرے ساتھ چلو کمی چونکہ ڈرہ ہوا تھا بولا خود ہی جاؤ میں تو نہیں جا سکتا دم شیر جوان تھا بہادر سورما وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا جب وہ فقیر کے بہڑ کے درخت کے پاس پہنچا تو لوہے کی چار دیواری نظر آئی اس نے بسم اللہ پڑھ کر لوہے کی چار دیواری کو ٹھوکر ماری وہ اسی لمحے غائب ہو گئی سارے باراتی آزاد ہو گئے فقیر بولا سب لوگ جا سکتے ہیں لیکن دم میری بات سننے کے بعد ہی جائے گا پوری بارات گھر چلی گئی پھر فقیر دم سے کہنے لگا یہاں سے دور بہت دور سونے کے بالوں والی ایک عورت رہتی ہے اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ ورنہ تمہیں آزادی نہیں ملے گی دم نے جواب دیا مجھے کیا پتا وہ عورت کس طرف کو رہتی ہے فقیر کہنے لگا سمت میں بتا دیتا ہوں ڈھونڈنا تمہارا کام ہے مشرق کی طرف جدر سے سورج نکلتا ہے جاؤ وہ سونے کے بالوں والی عورت تمہیں اسی طرف ملے گی یہ سن کر دم مشرق کی سمت روانا ہو گیا جب کئی روز کے انتظار کے بعد بھی دم واپس نہ آیا تو اس کے سسرال والے کہنے لگے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ان کے چھے ہی بیٹے تھے آخر سارے گاؤں والوں نے گواہی دی اور انہیں یقین دلایا کہ دم جلد ہی لوٹ آئے گا دم چلا جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک آدمی ملا جو کوئے سے ڈول بھر بھر کے بھینس نے لہ رہا تھا دم نے اس سے کہا اسلام علیکم وہ شخص بولا والیکم السلام اور لاپرواحی سے اپنے کام میں لگا رہا یہ دیکھ کر دم نے کہا سیدھی طرح سلام تو لے لو میں نے تم سے ایک بات پوچھنی ہے اس آدمی نے جواب دیا میں پہلے بھینس نہلالوں پھر پوچھنا جب وہ فارے ہوا تو اس نے کہا اب بتاؤ کیا بات ہے دم نے اسے ساری کہانی سنائی اور پھر پوچھا کیا تو میری کوئی مدد کر سکتے ہو اس شخص نے کہا مدد تو میں یہی کر سکتا ہوں کہ اس عورت کو ڈھوننے کے لیے تمہارے ساتھ ہی چل پڑوں آگے تم اور پیچھے میں دونوں چلے جا رہے تھے کہ آگے ایک چروہا بھیڑ بکڑیاں چرا رہا تھا چروہا عجیب حرکتیں کر رہا تھا کبھی پیٹ کے بل لیٹ جاتا کبھی کھڑا ہو جاتا دم نے اسے سلام کیا اس نے والیکم السلام بولا لیکن اپنا کام کرتا رہا یہ دیکھ کر دم نے حیرت سے کہا یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کبھی پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہو کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو چروہا کہنے لگا یہاں سے سو کوس کی دوری پر میری بہن کی شادی ہو رہی ہے وہاں کنجریاں مجرہ کر رہی ہیں لوگوں کی ایک بھیڑ ان کے اردگیر جمع ہے جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں زمین پر پیٹ کے بل لیٹ کے لوگوں کی ٹانگوں کے بیچ سے مجرہ دیکھتا ہوں جب لوگ بیٹ جاتے ہیں تو میں کھڑے ہو کر ناچ دیکھتا ہوں دم کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی نظر غیر معمولی طور پر تیز ہے ساری بپتہ کہہ سنائی چرواہے نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو کس کے بیٹے ہو دم نے اپنے گاؤں اور اپنے باپ کا نام بتایا سنتے ہی وہ بولا ارے تیرا باپ تو میرے باپ کا گہرا دوست تھا اس ناتے تیری مدد کرنا میرا فرض ہے اس طرح کرو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لیتے چلو دم بھینس نہلانے والا اور چرواہا تینوں چلے جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک شکاری کبوتر پکڑنے کے لیے جال لگائے بیٹھا ہے سلام دعا کے بعد دم نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ کیسے فقیر نے اسے مشکل کام یا مہم میں ڈال رکھا ہے شکاری نے دم سے اپنا تعرف کرانے کو کہا جب دم نے اپنے باپ اور اپنے گاؤں کا نام بتایا تو وہ کہنے لگا تیرا باپ تو میرے باپ کا جگری دوست تھا بس دو کبوتر جال میں آ لینے دو میں بھی تمہارے ہی ساتھ چلتا ہوں گرز دو کبوتر پکڑنے کے بعد شکاری بھی دم کے ہمرا چل پڑا دم بھینس نہلانے والا چرواہہ اور شکاری چاروں چلے جا رہے تھے راستے میں انہیں پیاس لگی دم چرواہے سے کہنے لگا تیری نظر تو بہت تیز ہے ذرا دیکھ کے تو بتا آس پاس کوئی کواں ہے یا نہیں چرواہہ تھوڑی دیر سر اونچا نیچا کر کے دیکھتا رہا پھر بولا یہاں سے اسی کوز دور ایک کواں ہے راہٹ سے پانی نکل کر بہ رہا ہے اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ راہٹ کو بیل چلا رہے ہیں یا کوئی اور جب وہ چاروں کواں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جانور سور ہیں وہ کہنے لگے ہمارے مذہب میں تو سور حرام ہیں اس لیے ہم ان کا نکالا ہوا پانی نہیں پییں گے یہ سن کر دم آگے بڑھا اس نے سوروں کے آگے آ کر انہیں روک دیا کیونکہ دم بہت طاقتور اور جسیم تھا اس نے سور آزاد کر دی اور خود راہٹ چلا کر کواں سے پانی نکالنے لگا پھر چاروں نے پانی پیا اور اپنی پیاز پھوچائی چونکہ سور آزاد ہو گئے تھے راہٹ رک گیا تھا اس لیے وہاں سے پانی کی مقدار کم ہو گئی کواں سے کھیت تک جانے والے پانی کی مقدار جب کم ہوئی تو کھیتوں میں پانی لگانے والا فکر مند ہوا وہ فوراں کواں پر آیا تم لوگوں نے میرے سور کیوں چھوڑوا دیئے تمہیں ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی دم بولا میرے ساتھیوں نے کبھی سوروں کا نکالا ہوا پانی نہیں پیا اس لیے میں نے انہیں آزاد کر کے خود پانی نکالا ہم تم سے معافی مانگتے ہیں یہ سن کر پانی لگانے والے نے کہا کہاں سے آئے ہو کدھر کا روح ہے دم نے اپنی رام کہانی سنائی اپنا تعرف کروایا جب اسے پتا چلا کہ دم احمد کا بیٹا ہے تو پانی والا بولا ارے تیرا باپ تو میرا باپ کا لنگوٹیا تھا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں دم بھینس نہلانے والا چروہا شکاری اور پانی لگانے والا پانچوں چلے جا رہے تھے راستے میں انہیں بھوک لگی وہ کبوتروں کے شکاری سے کہنے لگے تیرے پاس تو دو کبوتر ہیں کیوں نہ انہیں زبا کر کے آگ پر سنکے سب مل کر بوٹی بوٹی کھا لیں گے چلو بھوک کی کچھ نہ کچھ تو سہار ہوگی یہ سنکر شکاری نے فوراں دونوں کبوتر پیش کر دیے انہیں زبا کیا گیا اب آگ کی ضرورت تھی تو سب لوگ شکاری سے کہنے لگے تمہاری نظر بہت تیز ہے تم آگ تو ڈھونٹو یہ سنکر چرواہے نے سر انچا کر کے ادھر ادھر دیکھا پھر بولا دور آگ تو لگی ہوئی ہے دھواں بھی نکل رہا ہے لیکن آگ کے پاس جانے کیا چیز ہے یہ نہیں پتا چل رہا بس کوئی بہت بڑی چیز ہے عجیب سی دکھائی دیتی ہے دم بھینس نے ہلانے والے دوست سے کہنے لگا تو اکیلا جا اور آگ لے کر آ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں جب تو آگ لائے گا تو ہم آگ جلا کے کبوتر بھون کر کھائیں گے بھینس نے ہلانے والا چلتا چلتا آگ کے پاس پہنچ گیا کیا دیکھتا ہے کہ وہ بڑی سی عجیب و غریب چیز دراصل ایک دیو ہے جو آگ کے قریب بیٹھا ہے جو ہی بھینس نے ہلانے والا چپکے سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھانے لگا دیو نے اسے پکڑ کے اپنے ایک پٹ کے نیچے رکھ لیا ادھر چاروں ساتھی انتظار کر رہے تھے جب راہ تکتے تکتے تھکھار گئے اور وہ نہ پہنچا تو سب سمجھے کہ شاید بھینس نے ہلانے والا بھاگ کیا ہے ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اب انہوں نے پانی لگانے والے کو آگ لانے کے لیے بھیجا اس کا بھی یہی حشر ہوا دیو نے اسے بھی پکڑ کے اپنی ران تلے رکھ لیا اس کے بعد چرواہے کو بھیجا گیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا پھر کبودروں کے شکاری کی باری آئے وہ بھی جا کے واپس نہ آیا آخر دم خود آگ لینے کے لیے روانہ ہوا آگ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا پہاڑ جیسا دیو لکڑیوں کے جلتے ہوئے دھیر کے قریب بیٹھا ہے جو ہی دم ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھانے لگا دیو نے اسے پکڑ لیا ادھر دم بھی سورما تھا طاقت میں دیو سے کم نہ تھا اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کہ دیو کا ہاتھ ایسی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ اپنے آپ کو دم کی گرف سے نہ چھڑا سکا اب صورتحال یہ تھی کہ دم ایک ہاتھ سے زبا کی ہوئے کبودر پکڑے آگ پر بھون رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دیو کو پکڑے ہوئے تھا کبودر بھوننے کے بعد دم نے دیو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور اتنا دور پھینکا کہ دیو حیران پریشان رہ گیا سیر کو سوا سیر دیو کے نیچے سے دم کے سارے ساتھی باہر نکلے اور بھاگ کھڑے ہوئے یہ دیکھ کر دم کہنے لگا بھاگ کیوں رہے ہو ادھر دیو منت سماجت پر اتر آیا مجھے معاف کر دو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں آج سے تمہارا دوست ہوں یہ سن کر دم کہنے لگا بلا تامل اسی لمحے قسم کھائی اور وہ سب اسے بھی اپنے ساتھ لے کر آگے رفانہ ہو گئے چلتے چلتے راستے میں ایک شہر آیا انہیں بھوک لگ رہی تھی دم کے پاس ایک بڑی انگوٹھی تھی جس کی قیمت سوا لاکھ اشرفیاں تھی دم اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا ہم یہی جنگل میں ٹھہرتے ہیں تم یہ انگوٹھی لے کر شہر جاؤ اسے بیچ کے روٹی لیاو یہ دیکھ کر دیو نے کہا میں شہر جاتا ہوں اور انگوٹھی بیچ کر روٹی لاتا ہوں دم بولا نا بابا نا تم ضرور کوئی شرارت کرو گے تم تو رہنے ہی دو لیکن جب دیو نے بہت اسرار کیا تو دم نے اس کی بات مان لی دیو شہر میں پہنچا تو سارا شہر اسے دیکھنے کے لیے اومن پڑا لوگ دیدے پھاڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے دیو چلتے چلتے شہر کی سب سے بڑی دکان پر پہنچا سہوکار سے کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھا راشن دے دو دکاندار کہنے لگا تمہاری انگوٹھی تو بہت قیمتی ہے اچھا یوں کرو کہ دکان سے جتنا سامان اٹھا سکتے ہو اٹھا لو یہ سن کر دیو نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم پھر دکان سے باہر نکلو دکاندار حیرت سے بولا کیوں دیو نے جواب دیا تاکہ جتنا سودا میں اٹھا سکتا ہوں اٹھا لو یہ سن کر دکاندار وہاں سے باہر نکل آیا دیو نے آؤ دیکھا ناتاؤ آن کی آن میں پوری دکان زمین سے اکھار کی ہتھیلی پر رکھ لی یہ دیکھ کر دکاندار شور مچانے لگا ارے بچاؤ بچاؤ میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا یہ بلا میری پوری دکان اٹھائے لیے جا رہی ہے لوگ بھاگے بھاگے مدد کو آئے شہر والوں نے زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کر دیو کو مارنے شروع کر دیئے مگر دیو پر ان کا کیا اثر اس کے لیے تو یہ پتھر ریت کے ذروں کی مانت تھے وہ چپ چاپ دکاندار کی دکان اٹھائے چلتا رہا جب شہر والوں نے اپنی کوششیں بے اثر دیکھی تو بھاگم بھاگ اپنے بادشاہ کو بلالائے بادشاہ نے دیو کے آگے کھڑے ہو کر اسے رکنے کی کوشش کی دیو نے زمین میں اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک گھڑا کھوتا اس کے بعد بادشاہ کو اٹھا کر اس گھڑے میں کھڑا کر کے سینے تک مٹی میں دبا دیا بادشاہ آہوزاری کرنے لگا منت سماجت کرنے لگا بولا میری چار بیٹیاں ہیں تم ان سے شادی کر لو مگر خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالو دیو کہنے لگا دیکھو تم نے مجھے زبان دے دی ہے اب اپنی بات پر پکا رہنا یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کو زمین میں سے نکالا اور کہا فورا نائی بھیج دیکھیں بھیج اپنی چاروں بیٹیوں کو لے کر جنگل میں پہنچ وہاں میرے دوست انتظار کر رہے ہیں نائی پہنچ گئے دیگیں آ گئیں دیگیں پکنے لگیں دم اور اس کے چاروں ساتھی تو ایک دیگی سے سیر ہو گئے باقی کی تمام دیگیں دیو نے کھائیں پھر بھی پیٹ نہ بھرا تو چھ ساتھ گائے کچھی پکی پکا کے ہڑپ کر گیا اتنے میں بادشاہ بھی اپنی چاروں حسینوں جمیر بیٹیوں کو لے کر پہنچ گیا یہ دیکھ کر دم نے دیو سے کہا تو نے تو کہا تھا کہ میں کوئی شرارت نہیں کروں گا اب بتا یہ شرارت نہیں تو اور کیا ہے دیو کہنے لگا اس میں میرا کوئی قصور نہیں پھر اس نے ساری کہانی دم کو سنائی آخر میں دم کہنے لگا اب ان شہزادیوں کا کیا کریں دیو نے کہا کرنا کیا ہے اپنے چاروں دوستوں سے ان چاروں کی شادی کر دو دم کو یہ تجویز پسند آئی فورا نکاح خواں کو بلا کہ بھینس نہلانے والے چرواہے کبوتر کے شکاری اور پانی لگانے والے سے چاروں شہزادیوں کا نکاح پڑھوایا گیا جب یہ رسم انجام کو پہنچی تو دیو دم سے کہنے لگا اب یہ چاروں شادی شدہ ہو گئے ہیں ہم انہیں کہاں ساتھ لیے لیے پھریں گے انہیں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے دو اور واپس بھیج دو ہم دونوں ہی سونے کے بالوں والی عورت کو ڈھونڈ نکالیں گے دم نے اپنے چاروں دوستوں کو اپنی اپنی پری جمال بیویوں کے سمیت واپس بھیج دیا اس کے بعد دیو نے دم سے کہا اب تم یہاں بیٹھو میرا انتظار کرو میں خود ہی اڑ کے جاتا ہوں اور اس عورت کو تلاش کر کے لاتا ہوں پھر دیو ہوا میں اڑنے لگا گھنے جنگل انچے پہاڑ سرسبس کھیت اس کے نیچے سے گزر رہے تھے آخر ایک دریا آیا دریا سے کچھ دور جنگل میں ایک کوٹھا تھا اسی کوٹھے میں سونے کے بالوں والی عورت اکیلی رہتی تھی دیو نے اڑتے اڑتے اس جگہ کے کئی چکر لگائے اور سائرہ جائزہ لے کر اسی طرح اڑتا ہوا واپس آ گیا دم سے کہنے لگا میں سب پتا کر کے آیا ہوں اپنی آنکھیں میچ لو میرے ساتھ لپڑ جاؤ میں تمہیں اڑا کے وہاں لے جاتا ہوں دم نے ایسا ہی کیا اور دیو اڑا کے اسے سونے کے بالوں والی عورت کے پاس لے آیا عورت دم کو دیکھ کر پہلے تو کھل کھلا کے ہسی پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی دم نے وجہ پوچھی تو بولی ہسی میں اس لیے کہ ایک عرصے بعد اپنے جیسے آدم ذات کو دیکھا ہے اور روئی اس لیے کہ میں ایک دیو کی قید میں ہوں وہ مجھ پر عاشق ہے روز میرے پاس آتا ہے مجھے دیکھتا ہے پھر کھانے پینے کی مزے مزے کی چیزیں دے کر چلا جاتا ہے اگر آس پاس کوئی آدم ذات ملے تو اسے پکڑ کے کچھا چبا جاتا ہے یہ سن کر دم نے کہا دیو اس وقت کہاں ہے وہ عورت بولی ادھر پرے باغ میں سویا ہوا ہے دم نے تلوار میان سے نکالی اور باغ میں جا پہنچا سامنے ایک پہاڑ جیسا دیو زمین پر لیٹا سو رہا تھا اس کے خراتے ایسے تھے کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں دم نے اپنی تلوار کی نوک سے اسے چھوا اور للکار کے کہنے لگا اوے اٹھ دیکھ آج پہلی بار تیرے مقابلے میں کوئی مرد آیا ہے اٹھ کے میرے ساتھ لڑائی لڑ دیو اسی طرح لیٹے لیٹے ذرا سی آنکھ کھول کے بولا مجھے سونے دے تو تو میرا ناشتہ ہے ناشتہ بعد میں کرنا پہلے مجھ سے کشتی لڑ یہ سن کر دیو کو بھی غصہ آ گیا وہ پھنکارتا آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا دیو نے سوا من کا ایک پتھر اٹھایا اور دم کو دے مارا دم فوراں ایک طرف ہو گیا اور پتھر تلے کچھلے جانے سے بچ گیا اب وار کرنے کی باری دم کی تھی اس نے دیو کے سر پر وار کیا اور تلوار کی دھار اس کا سر چہرہ گردن سینہ اور پیٹ چیرتی ہوئی گزر گئی دیو بیچ میں سے آتھا ہو گیا دیو دم سے کہنے لگا مجھ پر وار کر دم نے کہا تو ذرا قدم تو اٹھا یوں ہی دیو نے جب قدم اٹھایا تو آدھا ایک طرف کو گر گیا اور آدھا دوسری طرف کو دم کا دوست دیو اس وقت انسانی شکل میں تھا اس نے دیکھا کہ مردہ دیو کے ہاتھ میں ایک انگلی میں بہت حسین انگوٹھی ہے انگوٹھی میں ایک بیش بہا ہیرہ چمک رہا ہے دیو نے اس کا ہاتھ اٹھایا انگلی اپنے موں میں ڈالی پھر اپنے دانتوں کی مدد سے انگوٹھی اتاری اور اتار کر اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی اس مہم کو سر کرنے کے بعد وہ دونوں سونے کے بالوں والی عورت کے پاس پہنچے اسے دیو کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ ہم دیو کو مار آئے ہیں سونے کے بالوں والی عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی دم نے اس سے کہا اب ہمارے ساتھ چل عورت بولی اس سال مجھے یہیں رہنے دو تم دونوں بھی میرے ساتھ رہو اگلے سال ہم تینوں جائیں گے یہ سن کر دیو بھی کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک رہے گا میں بھی پچھلے سال کا جاگہ ہوا ہوں اس سال میں نے سونا ہے میری بھی نیند پوری ہو جائے گی گرز دیو نے تو وہیں لمبی تان لی اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا دم ہر روز شکار کر کے لاتا کبھی ہرن تو کبھی بٹیر عورت پکاتی خود کھاتی دم کو کھلاتی نہ فکر نہ فاقہ زندگی مزے سے گزر رہی تھی سونے کے بالوں والی عورت ہر صبح پو پھوٹتے سمیں نہانے کے لیے دریا پر جاتی تھی کنارے پر اگے درختوں کے ایک جھنکی اوٹ میں جا کر غسل کرتی جب ٹکنوں تک لٹکے ہوئے اپنے لمبے گھنے سنہری بالوں کو دھوتی تو سونے کے چند بال ٹوٹ کے وہیں گر جاتے ایک روز ایک مچھلی نے سونے کے بال کھا لیے چند دن بعد حسن اتفاق سے وہ مشتی غریب ماہیگیر کے جال میں پھس گئی مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ماہیگیر کو ایک گھوڑے پر لاتنی پڑی پھر بھی آدھی مچھلی گھوڑے پر تھی اور آدھی نیچے زمین پر جب ماہیگیر گھوڑا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو مچھلی زمین پر گزیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی گھر آ کر جو ہی مچھلی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی پیٹ کے اندر سونے کے بال چمک رہے تھے اس نے جھٹ پڑ بال باہر نکالے بیوی کو دکھائے تو اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں مچھےرے نے مچھےرن سے مشورہ کیا کہ اب ان بالوں کا کیا کیا جائے وہ بولی فورا راجے کے دربار میں لے جاؤ وہ تمہیں بہت بھاری انام دے گا ماہیگیر ہستا گاتا راجے کے دربار میں پہنچا آداب پچا لائیا جو ہی روبرو سونے کے بال پیش کیے راجہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا اس نے فورا شاہی جوتشی کو تلب کیا اور حکم دیا پتا چلاو یہ سونے کے بال کس کے ہیں نجومی نے کچھ دیر اپنے علم کی مدد سے حساب کتاب لگایا پھر بولا حضور یہ ایک نہائید حسین عورت کے بال ہیں سچ پوچھئے تو وہ عورت فقط آپ ہی کے لائک ہے اس کے آنے سے آپ کا محل جگمک جگمک کرنے لگے گا راجے کے دل میں حسین عرضویں انگڑائیاں لینے لگیں اس نے گرج کر مچھےرے سے پوچھا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو سسج بتاؤ تم یہ سونے کے بال کہاں سے لائے ہو یاد رکھو اگر جھوٹ بولا تو سر تن سے جدا کر دوں گا بچارہ مچھےرہ انعام کی آس میں آیا تھا اور یہاں مسیبت گلے پڑ گئی اس نے اللہ رسول کی قسم کھا کر کہا کہ یہ سونے کے بال اسے ایک مچھلی کے پیٹ سے ملے ہیں لیکن راجے کو یقین نہ آیا وہ غصے میں لال ہو گیا تخت سے اٹھا تلوار میں آن سے نکالی اور آن کی آن میں مچھےرے کا سر کلم کر دیا اب راجے نے اپنے امیروں وزیروں سے مشورہ کیا سب کی رائے یہی تھی کہ ماہیگیر کی بیوی کو طلب کیا جائے اس سے پوچھا جائے مچھےرن بچاری ہامتی کامتی دربار پہنچی اس نے بھی اپنے شوہر جو اب مرہوم ہو چکا تھا اس کے بیان کی تصدیق کی کہ واقعی یہ سونے کے بال ایک مشلی کے پیٹ سے نکلے ہیں جہاں دیدہ درباریوں نے راجے سے کہا حضور یقیناً سونے کے بالوں والی عورت وہیں دریا کے آس پاس رہتی ہوگی راجے نے اسی لمحے تین مومو ٹھگنیوں یعنی کٹنیوں کو طلب کیا جو ہی تینوں کٹنیاں یعنی شاتر عورتیں دربار پہنچیں اس نے انہیں اپنی اپنی خصوصیات بتانے کا حکم دیا پہلی مومو ٹھگنی بولی میں کمال ایاری سے کام تو نکال سکتی ہوں لیکن بعد میں میں پردہ نہیں ڈھانک سکتی دوسری مومو ٹھگنی آگے بھڑی اور بولی میں مکاری سے کام لینے میں تو صفر ہوں لیکن بعد میں پردہ ڈھانکنا خوب آتا ہے اب تیسری اور آخری مومو ٹھگنی کی باری تھی وہ سب میں بوڑی تھی بڑے دھڑلے سے آگے آئی اور بولی میں کمال ایاری سے کام بھی کر سکتی ہوں اور بعد میں پردہ بھی رکھ سکتی ہوں گویا ہر طرح سے کامل کٹنی تھی راجے نے سونا تو تالیاں بجانے لگا خوشی سے کھلے جا رہا تھا بولا اے کٹنی تیرے ہی ہاتھوں میرے سپنے سچ ہوں گے جو تو میرے سپنوں کی رانی سونے کے بالوں والی عورت کو مجھ سے ملا دے تو تجھے سونے میں پیلا کر دوں گا بوڑی کٹنی کے مشورے سے راجے نے اپنے نوکر چاکر بڑی تعداد میں دریا کے کنارے کنارے پھیلا دیے کہ جہاں کہیں سونے کے بال گرے پائیں فیل فور اسے خبر کریں ایک دن ایک نوکر خوش خوش دربار پہنچا اس کے ہاتھ میں سونے کے چند بال تھے اس نے اس جگہ کے نشاندہی بھی کر دی جہاں سے یہ بال ہاتھ آئے تھے بادشاہ نے اسے خوب انام دیا اب مومو کٹنی کی باری تھی وہ اپنے فن کا کمال دکھائے اس نے راجے سے عرض کی حضور مجھے ایک ایسا جہاز بنوا کے دیجئے کہ اس کے نہ کھڑے ہوئے کا پتہ چلے اور نہ چلتے ہوئے کا مطلب یہ تھا کہ جہاز اس قدر وزنی ہو کہ دریا کی لہروں سے نہ ہی لے راجے نے اسی وقت جہاز بنانے کا حکم دیا تھوڑی سی مدت میں ملک کے بہترین ترکھانوں نے دن رات ایک کر کے بلکل ویسا ہی جہاز بنا ڈالا جیسا کہ کٹنی کی خواہش تھی مومو کٹنی شاہی خادموں اور ملاہوں کو ساتھ لے کر جہاز میں سوار ہوئی ملاہوں نے بادبان کھینچے لنگر اٹھائے جہاز اپنے پہلے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا دھیرے دھیرے جہاز دریا کے کنارے واقعے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سونے کے بالوں والی عورت اپنا سرد ہوتی تھی یہ وہی جگہ تھی جس کے نشاندہی شاہی نوکر نے کی تھی ملاہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں سونے کے بال گرے ہوئے ہیں سب کو یقین ہو گیا کہ یہیں وہ حسینہ آتی ہے ملاہوں نے دریا کے کنارے ایک بڑی کیل ٹھوک دی موٹے موٹے رسوں کی مدد سے جہاز کیل سے بان دیا ریتلی زمین پر جگہ جگہ سونے کے بالوں والی عورت کے پاؤں کے نشان لکے ہوئے تھے کٹنی نے گلے میں تذبیر ڈالی ہاتھ میں زمزمیاں پکڑی مدینے کی کھجوریں خاک شفا اور خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا اٹھایا ہاجن کا بھیز بدلا اور پیروں کے نشانات پر چلتی ہوئی اس مکان تکا پہنچی جہاں سونے کے بالوں والی عورت رہتی تھی اور جو اس جنگل ویرانے میں تنہے تنہا کھڑا تھا دروازے پر دستک دی اسی حسینہ نے دروازہ کھولا کٹنی نے پوچھا بچے تو اس جنگل بیعبان میں کہاں سے آئی ہے سونے کے بالوں والی عورت نے جواب دیا اماں مجھے کچھ نہیں پتا میں کون ہوں میرے ماں باپ کون تھے میں کس دیس سے آئی ہاں بس اتنا پتا ہے کہ بچپن میں مجھے ایک دیو اٹھا کے یہاں لائیا تھا اتنا سننے کی دیر تھی کہ کٹنی یہ کہتے ہوئے اس سے لپڑ گی ہائے ہائے میری بیٹی ذرا سی تھی جب چھوڑ کے گئی تھی اب دیکھو تو کتنی جوان ہو گئی ہے بیس برس پہلے حج پر گئی تھی تجھے اللہ کو سونپ کر کیا خبر تھی پیچھے سے تجھے دیو اٹھا کے لے جائے گا خیر اللہ کا شکر ہے آج کیسے ماں بیٹی کا ملن کروا دیا ہائے میری پھول سی بچی کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے مجھے کیا نہیں پہچانتی تو میں تیری ماں ہوں اتنا کہہ کر مومو کٹنی اس کی بلائیں لینے لگی سونے کے بالوں والی عورت تو حقہ بکہ رہ گئی حیرت کے مارے اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا کہ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے اس کی ماں کہاں سے پیدا ہو گئی پہلے تو اس نے اسے اپنی ماں ماننے سے انکار کیا لیکن اس والہانہ محبت اور وارفتگی کو دیکھ کر تو یہاں ہمارے پاس ہی رہو یہی تو کٹنی کے دل کی بات تھی اس نے جھوٹ موٹ کی ماں بن کر بیٹی کے ہاں رہنا شروع کر دیا کٹنی کو وہاں رہتے ایک ماں گزر گیا ایک دن باتو باتو میں ہستے ہستے وہ دم سے پوچھنے لگی بیٹا میں صدقے میں واری ایک بات تو بتاؤ میرے موں میں خاک تم نے مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا دم بولا میری موت کا تو رب کو پتا ہے میں نے کیسے مرنا ہے کب مرنا ہے یہ تو رب ہی جانتا ہے تب میں بے ہوش ہو جاؤں گا یہ راز جاننے کے بعد کٹنی آگ بچا کے جنگل میں گئی اور جنگلی جانوروں کا گوبر چادر میں چھپا کر لی آئی گھر آ کر اس نے سکھے ہوئے گوبر کو جلایا اس کی راک بنائی پھر دم کی تیز دھار والی چمکتی ہوئی تلوار چھرائی اور راک اس میں ڈال دی لوہے کو راک کے اندر جلدی زنگ لگ جاتا ہے چنانچہ راک رکھنے کی دیر تھی ادھر تلوار کو زنگ لگنا شروع ہوا ادھر دم پر بے ہوشی کی کیفیت تاری ہونے لگی ایک روز کٹنی اور سونے کے بالوں والی عورت دریا پر کپڑے دھونے کے لیے گئیں دریا میں بہت شاندار جہاز کھڑا نظر آیا سونے کے بالوں والی عورت نے زندگی میں پہلی بار جہاز دیکھا تھا وہ بہت حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی کٹنی مکر کرتی ہوئی مسکرائی اور بولی آجا ہم دونوں ماں بیٹی اندر جا کر جہاز کو دیکھتی ہیں باہر سے تو شاندار ہیں دیکھو تو صحیح اندر سے کیسا ہے جقینا زیادہ خوبصورت ہوگا سونے کے بالوں والی عورت کے قدم خود بخود جہاز کی طرف اٹھنے لگے کٹنی دل ہی دل میں ہستی ہوئی دھیمے دھیمے چلتی ہوئی اسے ساتھ لے کر جہاز میں پہنچ گئی ادھر سونے کے بالوں والی عورت دنیا و مافیا سے بے خبر جہاز کی اندرونی آرائش دیکھنے میں منہمک تھی کٹنی نے اسے اب ایک کھاٹ پر بٹھا دیا ادھر اس نے ملہوں کو پہلے سے سمجھایا ہوا تھا کہ جو ہی ہم دونوں جہاز کی اندر آ کر بیٹھیں تم لنگر اٹھا لینا سو انہوں نے ایسا ہی کیا جہاز دریا کی لہروں پر چلنے لگا چونکہ کاریگر نے جہاز ایسا بنایا تھا کہ نہ کھڑا ہونے کا پتا چلتا تھا اور نہ ہی چلتے ہوئے گا اس لیے سونے کے بالوں والی عورت کو کتن احساس نہ ہوا کہ وہ سطح آپ پر روان دواں ہیں اس پر ترہ یہ کہ مومو کٹنی نے اسے باتوں میں لگا لیا بیٹی جہاز اندر سے کیسا تھنڈا تھنڈا ہے نا ہم یہاں چند لمحے بیٹھ کے آرام کرتی ہیں دو چار تو کپڑے ہیں جو ہم نے دھونے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ جہاز سے باہر نکلی تو سونے کے بالوں والی عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پکار کے کہنے لگی اممہ یہ جگہ تو کوئی اور ہے یہ تو وہ جگہ نہیں ہے کٹنی بھولی نہیں نہیں بیٹی تم بھور رہی ہو یہ تو وہی جگہ ہے میں پاگل نہیں ہوں اممہ تم ضرور مجھے کسی اور جگہ لے آئی ہو اب وہ زد کرنے لگی کہ مجھے واپس چھوڑ کر آؤ اس پر کٹنی غصے میں آ گئی اس نے جہاز پر موجود شاہی نکروں کو کڑک کے حکم دیا اٹھاؤ اس کو اور لے چلو راجے کے پاس میں بھی دیکھتی ہوں اب یہ کیسے بشتی ہے بس حکم کی دیر تھی ایک ہٹے کٹے نکر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ پٹ سونے کے بالوں والی عورت کو اٹھا کے کاندے پہ رکھا اور یہ جا وہ جا بیچاری نے بتھیر ہاتھ پوں مارے چیخی چلائی مگر کچھ بھی نہ ہو سکا اس ملازم نے دربار میں لے جا کے راجے کے تخت کے سامنے اسے اتارا راجے نے اس عورت کا حسن دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ بے اختیار سوچنے لگا کہ کہیں یہ جنت کی کوئی ہور تو نہیں میں نے تو اپنی ساری زندگی میں اس جیسی حسین کوئی اور عورت نہیں دیکھی راجہ فوراں دل کی بات زبان پر لے آئے اور بولا اے افسرہ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں میں تمہیں اپنی رانی بنانا چاہتا ہوں سونے کے بالوں والی عورت نے جب اپنے آپ کو یوں بے بس پایا تو کٹنی کی حقیقت کو پھر پہچانا اور اسے اپنی بے وکوفی پر بہت افسوس ہوا مگر اب پشتائے کے سوا کیا ہو سکتا تھا تہم اس نے خود کو سنبھالا ادھر راجے نے اپنا سوال دھورایا سونے کی بالوں والی عورت کچھ سوچ کر بولی میرا ایک عہد ہے جب وہ پورا ہو جائے گا تو میں بلا تاخیر تم سے شادی کرلوں گی راجے نے پوچھا کیا عہد ہے عورت نے جواب دیا جب تک میرے تن کے کپڑے نہیں پھٹیں گے میں تم سے بیان نہیں کروں گی راجہ خوش ہو کر بولا مجھے منظور ہے اس نے من میں سوچا آج نہیں تو کل کپڑے تو آخر ایک دن پھٹتے ہی ہیں کپڑوں کا ایک جوڑا بھلا کتنے ہی دن نکالے گا ایک نہیں تو دو مہینے اور بس پھر چھٹی جیسے یہ راضی ویسے ہم راضی اب ہاتھ آگئی ہے تو جائے گی کہا جب کپڑے پھٹیں گے تب ہی شادی کریں گے یوں سونے کے بالوں والی عورت اپنے مقصد میں کامیاب رہی اس نے بھی اچھی گھڑی کے انتظار میں وقت حاصل کر لیا دوسری طرف دیو کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا موٹ کے بیٹھ کیا اور آنکھیں ملتا چل پڑا چلتے چلتے دیو کو ٹھوکر لگی جہاں کٹنی نے دم کی تلوار راک میں چھپا رکھی تھی اس نے تلوار راک سے نکالی دیکھا کہ اسے تو زنگ لگا ہوا تھا دیو جانتا تھا کہ اس تلوار سے دم کی لگن ہے اس نے تلوار کو ہاتھ سے ملنا شروع کر دیا تاکہ زنگ اتر جائے سب سے پہلے دم کا ہنگوٹھا ہلا غرض جون جون زنگ اترتا گیا تون تون اس کے جسم کے آزہ حرکت کرنے لگے اور جب تلوار چمکنے لگی دم مکمل طور پر ہوش میں آ کر بیٹھ گیا دیو نے ادھر ادھر دیکھا جب سونے کے بالوں والی عورت کہیں نظر نہ آئی تو دم سے پوچھنے لگا تون نے وہ عورت کہاں بھیج دی دم بولا مجھے تو کچھ نہیں پتا ایک ماہی آئی تھی وہ کہتی تھی کہ میں تیری ماں ہوں یقیناً وہی اسے کہیں لے گئی ہوگی دیو کہنے لگا کوئی بات نہیں میں ابھی اس کا پتا کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیو ہوا میں اڑنے لگا دیو اڑتا اڑتا اسی بادشاہ کی طرف جا پہنچا جہاں سونے کے بالوں والی عورت کو اغوا کر کے لائیا گیا تھا اب دیو راج دھانی پر اڑ رہا تھا نیچے وہ محل دکھائی دے رہا تھا جہاں وہ سونے کے بالوں والی عورت کہتی دیو کوا بن کر اس محل کی دیوار پر جا بیٹھا اور کائیں کائیں کرنے لگا سونے کے بالوں والی عورت کو فوراں اندازہ ہو گیا کہ دیو میری مدد کے لیے آ گیا ہے وہ سہن میں آ گئی اور کوے کو اشارے سے سمجھانے لگی کہ نیچے میرے پاس آؤ کوا دیوار سے اڑا اور عورت کے پاس آ بیٹھا سونے کے بالوں والی عورت اسے پوچھنے لگی کیا تمہیں بھوک لگی ہے ہاں لگی ہے وہ تین چار پراتوں میں گھی شکر اور مکعی کی روٹی سے چوری کوٹ کے لائی کوا جو اصل میدیو تھا تین لکموں میں چٹ کر گیا اور بولا اس سے تو میرا کچھ نہیں بنا مجھے ابھی تک بھوک لگی ہے سونے کے بالوں والی عورت مسکرائی اور سمجھ گئی اور بولی یہاں محل میں راجے کا ایک کمرہ ہے اس میں کھل پڑی ہوئی ہے جا اور پیٹ بھر کے کھا کوا اس کمرے میں گھس گیا تھوڑی دیر بعد اپنے اصل روپے باہر نکلا اور پیٹ پر ہاتھ پھر کر بولا اب کچھ آثرا ہوا ہے تو راجے سے کہے چاہے کپڑے پھٹیں یا نہ پھٹیں میں تیرے ساتھ بیاء کے لئے تیار ہوں جب راجہ راضی ہو جائے تو کہنا ہم نے شادی کے موقع پر خوشی کے گید گانے ہیں پھر تو راجے کی بیٹیوں اور مکار کٹنی کو لے کر ایک کمرے میں گھس جانا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لینا اور گید گانے شروع کر دینا اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام سونے کے بالوں والی عورت نے اسی طرح کیا جب راجے کو پتا چلا کہ وہ جھٹ منگنی پڑ بیاء کے لئے تیار ہے تو پھولانا سمایا فوران شادی کی تیاریوں کا حکم دیا جس طرح دیو نے سمجھایا تھا این اس کے مطابق سونے کے بالوں والی عورت شادی کے گید گانے کے بہانے راجے کی بیٹیوں اور کٹنی سمیت شادی میں شریک ساری کی ساری عورتوں کو کمرے میں لے گئی اندر سے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی ڈھولکی بجنے لگی گید گائے جانے لگے جب رات ہو گئی تو دیو آیا اور جھٹ پڑ پورا کمرہ اٹھا کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا جب کمرہ ہلنے لگا تو اندر بند عورتیں ڈھر کے مارے چیخنے لگیں دیو روتی پیٹی چیختی چلاتی عورتوں کو کمرے سمیت اٹھائے اڑتا ہوا جنگل میں اسی جگہ اترا جہاں وہ اس کا دوست دم اور سونے کے بالوں والی عورت رہتے تھے اس نے آہستہ سے کمرہ دم کے سامنے زمین پر رکھ دیا جو ہی دروازہ کھلا اندر سے کٹنی راج کماریاں نوکرانیاں ہمسائیاں اور دوسری عورتیں روتی پیٹی نکلیں جدر جس کا موں تھا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگیں کوئی جنگل میں کس طرف تو کوئی کس طرف دیو نے دم سے پوچھا اس کٹنی کا کیا کرنا ہے دم نے جواب دیا یہی تو فساد کی جڑھ ہے اسے تو تُس سب سے پہلے اٹھا اور کھا جا یہ سن کر دیو نے فوراں اس کٹنی کو اٹھایا اور اپنا غار سا موں کھول کر اسے کھا گیا دیو نے پھر کہا باقی عورتوں کا کیا کروں ان بیچاریوں کا کیا قصور جنگل کے شیر چیتے کہیں کھا نہ جائیں انہیں پکڑ کے لیا اسی کمرے میں دوبارہ بند کر دے اور پھر کمرے کو اٹھا کے وہیں چھوڑا جہاں سے اٹھا کے لیا تھا دیو نے ایسا ہی کیا اور انہیں وہیں چھوڑایا ادھر دم سونے کے بالوں والی عورت کو زندہ سلامت دیکھ کر باغ باغ ہو گیا وہ بھی دم کو دوبارہ اپنے سامنے پا کر خوش ہوئی دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہو رہے تھے کہ دیو کمرہ چھوڑ کے لوٹ آیا اور کہنے لگا لو بھئی جنگل میں رہنے کا شوق تو پورا ہو گیا اب ہم واپس چلے جائیں کیا خیال ہے دم نے کہا بلکل ٹھیک واپس چلتے ہیں پھر وہ لوگ بہڑ کے درخت کے نیچے پہنچے جہاں پر بورا فقیر اسی طرح بیٹھا ہوا تھا دم نے فقیر سے کہا تُو نے جو مجھے کہا تھا میں نے اللہ کے فضل سے وہ حل کر دیا ہے یہ تیرے سامنے سونے کے بالوں والی عورت کھڑی ہے فقیر مسکر آیا اور بولا یہ عورت تو میں نے تیرے ہی لیے منگوائی تھی اور اب تجھے کو اس سے بیاء کرنا پڑے گا دم حیران ہو کر بولا یہ کیا میری تو آگے بھی شادی ہو چکی ہے خدا معلوم میری پہلی بیوی میری نئی شادی پر راضی ہوگی بھی کہ نہیں فقیر نے زد کرنی شروع کر دی کہ تمہیں ہر صورت میں اس عورت سے بیاء کرنا پڑے گا دم سونے کے بالوں والی عورت کو گھر لے آیا دم کے ماں باپ اس کے ساتھوں بھائی ان کی بیویاں سب اسے زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس کی بیوی کو ساتھوں بہنوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا کوئی کہتی تھی تمہارا شوہر لولا لنگڑا ہے تب ہی شادی کے دن ادھر ادھر ہو گیا کوئی کہتی کانا ہے اس لئے رفو چکر ہو گیا اب تجھے شوہر کے بینا ہی زندگی کے دن پورے کرنے ہوں گے غرض جتنے موں اتنی باتیں بیچاری آئے دن مزاک اور تانوں سے تنگ آ کر اپنا سسرال چھوڑ کر واپس میکے چلی گئی تھی یہ سوچ کر کہ پیا جسے چاہے وہی سہاگن جب مجھے پیا کا پیار ہی نہیں ملا تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے جب اس سارے معاملے کا دم کو پتا چلا تو وہ اسی وقت سسرال گیا بیوی نے جب اپنے شوہر کو اچھا بھلا بلکہ ساتوں بھائیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور توانہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی واقعی سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے فوراں اس کے ساتھ چلنے کے لئے رضا مند ہو گئی دم بیوی کو لے کر گھر لوٹایا گھر میں سونے کے بالوں والی عورت اس کا انتظار کر رہی تھی دم نے پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت مانگی وہ اتنی اچھی عورت تھی اور شوہر کے ملنے پر اس قدر خوش تھی کہ فوراں بولی میں راضی ہوں تو اسے بھی بیع کر لے ہم مل کر ہسی خوشی زندگی گزار لیں گے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی دم نے فوراں گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلوایا اور دونوں عورتوں سے اسی وقت اپنا نکاح پڑھوایا پھر اس نے اپنے دوز دیو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا واقعی اس کی مدد کے بغیر یہ مہم پایا تکمیل تک نہیں پہن سکتی تھی دیو نے دم کو خوبصور زندگی کی دعا تھی اور پھر خوشی خوشی لوٹ گیا